پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل آسیم منیر کی سعودی عرب کے ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلمان سے مدینہ میں ملاقات ہو گئی ہے جس میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا سعودی عرب کے سرکاری خبرصہ ایجنسی کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے مدینہ کے علاقے الاولہ میں لگائے گئے سرمایی کیمپ میں پاکستانی آرمی چیف چینل آسیم منیر کا استقبال کیا اب یہ سرمایی کیمپ کیا ہوتے ہیں اور کیوں یہاں پر یہ دورہ کیا گیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ملاقات میں دوستو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں کے درمیان تعاون کو مزید بڑھانے کے ساتھ علاقائی اور عالمی مسائل پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اس موقع پر سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز مشیر قومی سلامتی وزیر دفاع وغیرہ شامل ہوئے خیال رہے کہ آرمی چیف جنرل آسیم منیر ان دنوں اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب اور متعدہ عرب امرات کے دورے پر ہیں جو دس جنوری تک جاری رہے گا اب ان فیسٹیولز کے بارے میں بات کرتے چلیں تو ٹن ٹورہ فیسٹیول منایا جاتا ہے ان علاقوں میں اور یہ منانے کا مقصد ہوتا یہ ہے کہ سردیوں کا آغاز کیا جائے اس وجہ سے ایک میلے کا سماہ ہوتا ہے اور یہاں پر بہت سی سپورٹس اور تفریق انتظامات بھی کیے جاتے ہیں ال اولا میں اور آرمی چیف آسیم منیر بھی کیونکہ موجود تھے مدینہ میں ہی اس سے پہلے ان کی تصویریں سامنے آئیں تھیں مکہ سے جہاں انہوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی خانہ کعبہ کے دروازے کھولے گئے تھے آسیم منیر کے لیے آسیم منیر کا دوستو یہ پہلا دورہ تھا اور پہلا دورہ ہی انہوں نے سعودی عرب کا کیا ہے پاکستان کی تو یہ ایک اب تاریخ بن چکی ہے کہ جو بھی پاکستان کا پرائم منیسٹر آتا ہے یا آرمی چیف آتا ہے وہ سب سے پہلے دورہ سعودی عرب کا ہی کرتا ہے ایک تو دونہ ممالک کے اچھے تعلقات ہیں ان کو تو ایک سائٹ پر رکھیں لیکن پاکستان کو کیونکہ سعودی عرب سے بھاری امداد بھی فراہم کی جاتی ہے اس لیے پاکستان کے طاقتور حکمرانوں اور جرنیلوں کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے دورہ کریں سعودی عرب کا بھی پاکستان کیونکہ ڈیفالٹ کی طرف بڑھ رہا ہے اس لیے پاکستان کو نیڈ ہے کہ سعودی عرب تین سے چار عرب ڈالرز کا پیکج پھر سے پاکستان کو فراہم کرے اور اس کے بدلے پاکستان عربوں کے بلوک میں شامل رہے